سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزیر آزم و وزیر داخلہ نے لبنان کی نگران حکومت کے سربراہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور لبنان و علاقے کی تعدہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا ہے ایتھیوپیا نے اپیل کی ہے کہ مصر اور سودان کو اس کے ساتھ مذاکرات کے طرف باپسی پر آمادہ کیا جائے اور جرمنی کے چانسلر کے عہدے کے لیے اب ارمین لاشید کا نام پیش کیا گیا ہے سبین یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیشہ خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اسم ابو امیر شیخ تمیم بن حمدال ثانی نے جمہوریہ ترکمانستان کے صدر قربان قلی بیردی محمدوف کے نام ان کے والد کی وفات پر تازیت کا برقی پیغام رسال کیا ہے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمدال ثانی نے بھی صدر قربان قلی بیردی محمدوف کے نام ان کے والد کی وفات پر تازیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے اسی طرح وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خریفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی جمہوریہ ترکمانستان کے صدر کے نام تازیت کا برقی پیغام رسال کیا صاحب اسم ابو امیر شیخ تمیم بن حمدال ثانی سے برادر ملک جمہوریہ لبنان کی نگران حکومت کے سربراہ ڈاکٹر حسان دیاب نے قصر البحر میں ملاقات کی ہے ملاقات میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات باہمی تعاون کے شعبوں اور اس تعاون میں مزید اضافے کے وسائل پر بات چیت کی گئی اسی طرح وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خریفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے بھی برادر ملک جمہوریہ لبنان کی نگران حکومت کے سربراہ ڈاکٹر حسان دیاب نے ملاقات کی ہے اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان قائم تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور لبنان اور اس علاقے کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کی گئی اس سے قابل ڈاکٹر حسان دیاب سے قطر کی وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد القواری نے ملاقات کی تھی جس میں صحت کے شعبے میں ان دونوں برادر ملکوں کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا اسی طرح لبنان کی نگران حکومت کے سربراہ ڈاکٹر حسان دیاب سے قطر کے وزیر مملکت اور قطر نیشنل لائبریری کے سربراہ ڈاکٹر حمد بن عبدالعزیز القواری نے بھی ملاقات کی جس میں لبنان اور قطر نیشنل لائبریری کے درمیان تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا مجلس شورا کے سپیکر جناب عبداللہ بن زید آل محمود نے شورا کی مستقل متعدد کمیٹیوں کے کاموں کا جائزہ لیا ہے اور مجلس کی جانب سے ان کمیٹیوں کو بھیجے جانے والے قانونی مسوضوں پر بحث اور سڈی کے لیے ان کمیٹیوں کی کوششوں کی تفصیلات دیکھی ہیں شورا کے سپیکر نے حکومت کی جانب سے مجلس شورا کو ارسال کی جانے والے قانونی بلوں پر ان کمیٹیوں میں پورے اتمینان اور گہرائی کے ساتھ مطالعے اور سڈی پر مشتمل کردار کی تعریف کی ہے شورا کے سپیکر کل ویڈیو کمینکیشن کے ذریعے شورا کے ہفت روزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے قطر نے نوجوانوں کو پائے دار ترقی کے حصول کا اہل بنانے اور جرائم کی روک تھام اور منشیات کے استعمال کی روک تھام کی اہمیت پر زور دیا ہے تاکہ دنیا بھر کے ملکوں کے مستقبل کی خوشحالی کی زمانت من سکے جمہوریہ آسٹریا میں قطر کے سفیر اور ویانہ میں اقوام متحدہ اور دوسری بین اقوامی تنظیموں کے دفتر میں قطر کے مستقل مندوب سفیر سلطان بن سالمین المنصوری نے نوجوانوں کو ایسے مواقع کی فراہمی پر زور دیا ہے جن کے ذریعے وہ اپنے معاشروں کی اقتصادی سیاسی اور شہری زندگی میں حصہ لے سکیں اور وہ ایک ایسی قوت بن سکیں جسے امن اور خوشحالی کے حصول کے لیے کبھی بھی نظر اندات نہ کیا جا سکے وہ اقوام متحدہ کتاب منشیات سے متعلقہ کمیٹی کے چو سٹھوے سیشن کے سائیڈ لائن میں نوجوانوں کو قابل بنانے کے ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے اور اب ملک میں کورونا کی صورتحال کی طرف آتے ہیں وزارت سہت نے زور دے کر کہا ہے کہ روزانہ سینکڑوں لوگ کورونا وارث کے شکار ہو رہے ہیں اور ان میں سے بہت سے متاثرین کو علاج محالجے کے لیے اسپطال میں بھی داخل کرائی جاتا ہے لیکن صورتحال ایسی ہے کہ مزید احتیاط سے کام لیا جائے اور بچاؤ کے تمام اقدامات کی سختی کے ساتھ پابندی کی جائے اس طرح سب مل کر اس بیماری کا مقابلہ کریں وزارت سہت نے کہا ہے کہ ویکسینیشن کا قومی پروگرام جاری ہے اور سب سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد اس ویکسین کا انجیکشن لگوا لیں وزارت سہت عامہ کی تعدہ ترین اعلان کے مطابق ملک میں کورونا وارث کے مزید آٹھ سو چھانوے کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں ان میں سے سات سو آٹھ افراد پہلے سے ہی قطر میں موجود ہیں اور بقیہ ایک سو اٹھاسی افراد بیرون ملک سے دوہا واپس آئے ہیں وزارت سہت نے مزید سات سو اٹھائیس بیماروں کے سہتیاب ہونے کی اطلاع دی ہے اس طرح یہاں کورونا کی بیماری سے سہت پانے والوں کی کل تعداد اب ایک سو چوہتر ہزار چھ سو اٹھانوے ہو گئی ہے اعلان میں بتایا گیا ہے کہ کورونا کے مزید چار مریض وفات پا گئے ہیں ان کی عمریں چھتیس چھون اٹھاون اور پینسٹ برس تھیں ملک میں اب تک کورونا ویکسین کی ایک ملین دو سو اکھتر ہزار چار سو اٹھتر ڈوزز دی جا چکی ہیں اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دی جانے والی ڈوزز کی تعداد تئیس ہزار دو سو انانچاس ہے عالمی سطح پر نئے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ دنیا بھر میں اب تک ایک سو چالیس ملین سات سو ہزار سے زیادہ یعنی چودہ کروڑ سات لاکھ سے بھی زیادہ تعداد اس بیماری سے افراد اس بیماری سے متاثر ہو چکے ہیں اور اب تک دنیا بھر میں اس بارس کے نتیجے میں تین ملین ایک سو پچاس ہزار سات سو افراد موت کے موں میں جا چکے ہیں اور اب ایٹمی سمجھوتے کی طرف واپسی کے لیے ایران اور بڑی طاقتوں کے درمیان بیانہ میں ہونے والے مذاکرات سے متعلق اس خبر کی طرف آتے ہیں کہ اس میں شریک فریقوں نے کہا ہے کہ یہ مذاکرات اب مشترکہ متن کی تیاری کے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں البتہ کچھ فریقوں کا کہنا یہ ہے کہ کسی حل تک پہنچنے کا مرحلہ ابھی بہت دور ہے ایران کی حکومت نے کہا ہے کہ بیانہ میں بڑی طاقتوں کے ساتھ مذاکرات کرنے والی ایرانی کمیٹی نے بہت واضح طور پر مطالبہ کر دیا ہے کہ تہران پر آئیت کی گئی تمام کی تمام پابندیاں اور سینکشنز ختم کی جائیں ایران کی وزارت خارجہ نے بیانہ میں امریکی وفتی آمد پر بتائی ہے آمد کی وجہ یہ بتائی ہے کہ واشنگٹن کو ایٹمی سمجھوتے میں واپسی کی بنیادوں کا ادراک ہے ادھر امریکی انتظامیوں نے پہلی مرتبہ ایرانی ایٹمی پروگرام سے متعلقہ پابندیوں کو اٹھانے کی آمادگی کا اشارہ دیا ہے لیکن اس کے لیے ایرانی اعتماد اور بھروسے کے ہونے کی بھی استلاح استعمال کی ہے تو امریکہ کی مذاکرات کی طرف واپسی اس پر اسرائیل میں اس اندیشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اسے ایران کے مقابلے میں تنہا چھوڑا جا رہا ہے امریکی ذریعوں نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں کسی حتمی سمجھوتے کی قربت سے متعلق اسرائیلی سراغ رسانی کی ریپورٹوں کے پسے مندر میں سیکیورٹی کا ایک اسرائیلی وفت انقریب واشنگٹن کا دورہ کرنے بارا ہے ایتھیاپیا کے وزیر خارجہ ڈیمیکی مکنن نے سلامتی کاؤنسل سے اپیل کی ہے کہ وہ مصر اور سودان کو آمادہ کرے کہ وہ سحفریقی مذاکرات کی طرف واپس آ جائیں اور اس ٹریک کا احترام کریں جس کے قیادت افریقی یونین کر رہی ہے ڈیمیکی مکنن نے کہا ہے کہ ان دونوں ملکوں نے مذاکرات کو ناکام بنانے اور اس ڈیم کے مسئلے کو بینن اقوامی سطح تک لے جانے کے انتخاب کیا ہے تاکہ ایتھیاپیا پر دباؤ ڈالا جا سکے جس کی چندہ ضرورت نہیں ہے روس اور امریکہ کے درمیان پائے جانے والی کشیدگی سے متعلق یہ خبر ہے کہ وائٹ ہاؤس نے بتایا ہے کہ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے اپنے روسی ہم منظب نکولائی پیٹرو شیف کے ساتھ دو طرفہ علاقائی اور مشترکات جسپی کے عالمی مسائل اور امریکی صدر جو بائیڈن اور روسی صدر فلڈ میٹ پٹن کے درمیان ملاقات کے امکان پر بات چید کی ہے ادھر روسی سیکیورٹی کانسل کے سیکیورٹی کا کہنا ہے کہ اس کا ملک اس کے اندرونی معاملات میں واشنگٹن اور اس کے اتحادیوں کی مداخلت کو مسترد کرتا ہے روسی سیکیورٹی نے کہا کہ واشنگٹن نے اپنے الزامات کے ثبوت دیے بغیر ہی موسکو پر پابندیاں آئد کر دی ہیں روس یکرین بہران سے متعلق صورتحال یہ ہے کہ یکرین کی فوج نون باز کے محاذ پر بڑی فوجی مشقیں کر رہی ہے تاکہ یہ فوج روس کی جانب سے کسی بھی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہ سکیں ادھر یکرین کی بہریہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے رومانیا کے ساتھ مل کر کی جانے والی اپنی سمندری مشقیں مکمل کر لی ہیں یہ مشقیں ایک ہفتے تک جاری رہی ہیں اور جرمنی میں چانسلر انجیلا میرکل کی دیموکریٹک کرسچن یونین پارٹی کی نیشنل کانسل نے اب فیصلہ کیا ہے کہ وہ پارٹی کے سربراہ ارمین لاشید کو چانسلر کے عہدے کے لیے امیدوار بنا رہی ہے جرمنی میں اس کے لیے انقریب انتخابات ہونے والے ہیں آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قابل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجئے صاحب سمو امیر نے ترکمانستان کے صدر کے نام ان کے والد کی وفات پر تعدیت کا برقی پیغامر سال کیا اور لبنان کی نگران حکومت کے سربراہ کا خیر مقدم کیا ہے وزیر آزم و وزیر داخلہ نے لبنانی نگران حکومت کے سربراہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور لبنانوں علاقے کی تعدہ ترین صورتحال گجہ ایزہ لیا ہے ایتھیوپیا نے اپیل کی ہے کہ مصر اور سودان کو اس کے ساتھ مذاکرات کی طرف باپسی پر آمادہ کیا جائے اور جرمنی کے چانسلر کے عہدے کے لیے اب ارمین لاشید کا نام پیش کیا گیا ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچا اگلا نشریہ رات ساڑھے ساتھ مجھے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹک لگی ہوگی اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چانل گفشف پیش شیخ پیش چانل کو سبسکرائٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور دیجئے شکریہ